صدر نے سمری پر دستخط کر دیئے جنرل آسم منیر آرمی چیف مقرر ہو گئے صدر مملکت عارف علوی نے اہم تقرریوں سے متعلق سمری پر دستخط کر دیئے ہیں جس کے بعد جنرل آسم منیر نئے آرمی چیف اور جنرل ساہر شمشاہ چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی مقرر ہو گئے ہیں جنرل آسم منیر منگلہ ٹریننگ سکول سے پاس آؤٹ ہوئے اور انہوں نے فوج میں فرنٹیر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا انہوں نے موجودہ آرمی چیف جنرل کمیٹ جاوید باجوا کے ماتحد بریگیڈیر کے طور پر فورس کمانڈ ناردن ایریاز میں فوج کی کمان سمالی انہیں دو ادار سترہ میں ڈی جی ملیٹری انٹیلیجنس مقرر کیا گیا اور اکتوبر دو ادار اٹھارہ میں آئی ایس آئی کا سربراہ بنا دیا گیا تاہم وہ مختصر عرصے کے لیے اس عہدے پر فائز رہے آئی ایس آئی کی سربراہی کے بعد جنرل آسم منیر کو کور کمانڈر گجرا والا تائینات کیا گیا اور دو سال بعد وہ جی ایچ کیو میں کوارٹر ماسٹر جنرل کے عہدے پر تائینات ہوئے اور ابھی بھی اس عہدے پر کام کر رہے ہیں جنرل آسم منیر پہلے آرمی چیف ہیں جو ملیٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی میں رہ چکے ہیں جنرل آسم منیر پہلے آرمی چیف ہیں جو اعزازی شمشیر یافتہ ہیں وہ حافظ قرآن بھی ہیں جنرل ساہر شمشاد مرزا نے اپنے فوجی کیریئر کا آغاز آٹھ سین رینجمنٹ سے کیا اور وہ پی ایم اے سے تربیت مکمل کر کے پاک فوج میں شامل ہیں جبکہ فور سٹار جنرل کی تائیناتی کی سینیارٹی لسٹ میں جنرل ساہر دوسرے نمبر پر تھے جنرل ساہر شمشاد مرزا ستمبر دو ادار اکیس سے کور کمانڈر راولپنڈی ہیں وہ جون دو ادار انیس میں چیف آف جنرل سٹاف کے عوضے پر فائز ہوئے جبکہ مختصر مدد کے لیے ایڈ جو ٹینٹ جنرل جی ایچ کیو بھی رہے جنرل ساہر شمشاد مرزا اکتوبر دو ادار اٹھارہ میں وائس آف جنرل سٹاف تائینات ہوئے انہوں نے دو ادار پندرہ تا دو ادار اٹھارہ ڈی جی ملیٹری آپریشنز خدمات انجام دی ساہر شمشاد مرزا نے بطول لیفٹینینٹ کرنل بریگیڈیر اور میجر جنرل ملیٹری آپریشنز ڈائریکٹر ریٹ میں خدمات انجام دی جنرل ساہر شمشاد مرزا نے ٹی ٹی پی اور دیگر دہشتگرد گروپوں کے خلاف آپریشنز سپروائز کیے اور وہ انٹرا افغان ڈائلوگ میں بھی متحرک کردار ادا کرتے رہے جنرل ساہر شمشاد مرزا گلگت بلتستان اسلاحات کمیٹی کا بھی حصہ رہے انہوں نے جی او سی فورٹی انفینٹری ڈویجن اوکارا میں بھی خدمات انجام دی وہ سابق آرمی چیف جنرل راہر شریف کے دور میں ڈائریکٹر جنرل ملیٹری آپریشنز رہے ہیں ساہر شمشاد اس وقت پاک فوج کی ٹین کور راولپنڈی کے کور کمانڈر ہیں